دوستو اچھے مارکس لانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کونسے بکس سے پڑھائی کر رہے ہیں ویسے تو مارکٹ میں بہت ساری بکس ایویلیبل ہیں لیکن میں آپ کو ایسی ایسی کے لئے ریکمینڈ کروں گا ایلمنٹ بکس ٹریجر چیز فور کلاس نائن تھے میرے پاس میں ایلمنٹ بکس کی اور آج اس بک کا ہم لوگ ریویو بھی کریں گے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک کوئیم اور ایک سٹوری کو جیسے آپ کی ایک کوئیم ہے The Nightmare آپ کو ایسی بھی کوئیم اس میں سے اگر پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پویٹ کے بارے میں لکھ ہوا ملے گا پھر سمری ملے گی اس کے بعد themes ملیں گی themes کے بعد سٹرینزا وائز آپ کو detailed explanation ملے گی easy language میں دیکھئے سارے سٹرینزاز ہیں اور ان کی detailed explanation لکھی ہوئی ہے اس کے بعد سٹرینزا وائز explanation کے بعد word meanings لکھے ہوئے ہیں یہاں پر پھر literary devices آپ کو مل جائیں گے literary devices کے بعد سب سے اچھی بات اس میں ہے بہت سارے multiple choice questions دے رکھیں ان لوگوں نے ہر chapter کے آپ کو ڈھیر سارے multiple choice questions ملیں گے جس سے آپ کی اچھی practice ہو جائے گی دیکھئے 35 questions دے رکھیں ان لوگوں نے اس کے بعد subjective questions بھی ہیں اس کے answer آپ کو back side پر مل جائیں گے لکھے ہوئے اور آخر میں آپ کو ایک interactive exercise ملے گی crossword exercise اس کو آپ solve کر سکتے ہیں اب ہم اسٹوری کو دیکھتے ہیں جیسے بانگو بابوز فرینڈ آپ کی ایک اسٹوری ہے اسٹوری میں بھی سب سے پہلے آپ کو writer کے بارے میں لکھا ہوا ملے گا اس کے بعد summary ملے گی لکھی ہوئی summary کے بعد theme ہے theme کے بعد plot ہے plot کے بعد setting بھی آپ کو ملے گی لکھی ہوئی characters کے بارے میں لکھا ہوا ہے significance of the title word meanings لکھے ہوئے ہیں appreciation of the story ہے اور آخر میں multiple choice questions ہیں اور multiple choice questions میں نے آپ کو بتایا ہے بہت سارے ہیں اس میں بہت اچھی practice ہو جائے گی آپ کی بانگو بابوز کے 71 mcqs ہیں اور mcqs کے بعد subjective questions ہیں subjective questions بھی بہت سارے ہیں اور آخر میں crossword exercise ہے تو اسی طرح سے آپ کو اسی بھی poem یا story پڑھیں گے element books کی تو آپ کو writer کے بارے میں بھی ملے گا crossword exercises ہیں mcqs ہیں subjective questions ہیں themes plot characters سب کچھ آپ کو ملے گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں poems کی explanation element book میں آپ کو illustration about the poet summary themes line by line explanation word meanings literary devices سب کچھ ملے گا اور اگر ہم بات کریں short stories کی تو short stories میں بھی آپ کو element books میں about the writer summary themes plot setting characters title word meanings appreciation اور language بڑی simple ہے simplified language ملے گی آپ کو باقی اگر آپ کوئی اور book خریدتے ہیں تو آپ کو ان میں سے کچھ نہ کچھ missing ملے گا ان کی language بہت ہارڈ ہو سکتی ہے کسی book میں آپ کو word meanings نہیں ملیں گے کہیں پر آپ کو about the writer نہیں ملے گا mcqs کے بات کریں تو باقی books میں آپ کو 15 سے 20 mcqs ملتے ہیں maximum لیکن element books میں آپ کو پویم کے لیے 35 سے 40 mcqs ملیں گے اور story میں بھی 50 سے 70 mcqs آپ کو ملتے ہیں extract based questions میں باقی books میں آپ کو 5 سے 8 questions ملتے ہیں لیکن element books میں آپ کو 10 questions ملیں گے sub questions پر extract میں بھی آپ کو 5 سے 12 ملیں گے element books میں interactive exercises آپ کو باقی books میں نہیں ملیں گے لیکن element میں آپ کو crossword exercises ملتی ہیں answers کسی book میں تو ملتے ہیں کسی میں نہیں ملتے لیکن element میں آپ کو ملیں گے back میں لکھے ہوں گے answers اس کے علاوہ دوستو answer لکھنے کا جو space ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے کسی کسی book میں تو ہوتا بھی نہیں ہے لیکن element میں آپ کو 3 سے 12 lines ملتی ہیں لکھنے کے لئے answer اور یہ depend کرتا ہے کہ answer کتنے marks کا ہے sample papers بھی ملتے ہیں آپ کو دو fully solved sample papers آپ کو ملیں گے 80 marks کے اچھا print quality میں بڑی دکت ہوتی ہے جب page ہلکا ہوتا ہے اور print صاف نہیں ہوتا تو بڑی frustration ہونے لگتی ہے لیکن element کا page بہت اچھا ہے موٹا page ہے اور print quality بھی بہت اچھی ہے اس کی cons کی بات کریں تو دیکھو باقی books میں آپ کو کچھ نہ کچھ کمی ملے گی کہیں پر literary devices نہیں ملیں گے کہیں پر آپ کو answers لکھنے کا space نہیں ملے گا کہیں پر بہت کم questions ہیں کہیں پر print quality بہت کم ہے اور element میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن element کا جو پیسے ہیں وہ دھوڑے سے زیادہ ہیں باقی books سے زیادہ مہنگی element جیسے ایک publication house ہے ان کی book اگر آپ purchase کروگے poem کے لئے تو 215 کی ہے اور story کے لئے 195 کی تو total ہو گیا 410 class 9 کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر آپ class 9 کی ہی element کی book خرید ہوگے تو آپ کو 500 روپے کی پڑے گی تو میرے حساب سے element books بہت اچھی books ہیں اور کافی teachers اس کو recommend بھی کر رہے ہیں اور میں thank you بھی بولنا چاہتا ہوں کہ element books نے اس ویڈیو کو sponsor کیا ہے اور ہمارے چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے element books کو آپ کہیں سے بھی purchase کر سکتے ہیں flip card پر available ہے amazon سے آپ خرید سکتے ہیں یا پھر آپ directly ان کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں element books ڈاٹ کام وہاں سے بھی آپ purchase کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ بہت محنت سے من لگا کے پڑھیں گے اور بہت اچھے مارکس لے کر آئیں گے میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں جا ہند جا ہند ملین موسیقی